بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے بجٹ میں مدارس اصلاحات کے لئے مختص کی گئی پانچ عرب روپے کی رقم کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مدارس اصلاحات کے لئے پانچ عرب روپے مختص کرنا بہت سے شکوک اور شبہات کو جنم دیتا ہے وفاق المدارس کے قائدین کا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں جب تمام مدارس میں تعلیمی سرگرمیہ معتل ہیں بجٹ میں یہ خطیر رقم مختص کرنا حیران کن ہے مدارس کے بجلی گیس کے بل ماپ کیے گئے ناریلیف فنڈ میں مدارس کے اساتذہ اور طلباء کا کوئی حصہ رکھا گیا اور اب مدارس اصلاحات کے لئے عین اس وقت پر اتنی خطیر رقم نہ جانے کس ایجنڈے کا حصہ ہے وفاق المدارس العربیہ کے قائدین کا کہنا ہے کہ مدارس اصلاحات کے نام پر اس سے قبل بھی بہت باری بجٹ مختص کیے گئے اور کئی کوششیں ہوئی جن کا انجام ہمارے سامنے ہے اس لئے قوم کو کسی جانسے میں نہیں آنے دیں گے محترم سامعین تفصیلات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے رہنماؤں وفاق المدارس کے صدر مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق صاحب شیح الحدیث مولانا انوار الحق صاحب اور مولانا محمد حنیب جالندری صاحب نے بجٹ میں مدارس اصلاحات کے لئے پانچ عرب روپے کی خطیر رقم مختص کرنے کو مسترد کر دیا ہے وفاق المدارس کے قائدین نے واضح کیا ہے کہ دینی مدارس کا نظام کسی قسم کی حکومتی امداد کے بغیر صدیوں سے چھڑ رہا ہے اور آئندہ بھی مدارس کسی قسم کی حکومتی بجٹ کو قبول نہیں کریں گے وفاق المدارس کے قائدین نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال کے بعد نہ مدارس اور مساجد کی بجلی اور گیس کے بلماپ کیے گئے نہ ہی مدارس کے اساتذہ اور طلباء کے لئے زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح کوئی پنڈ مختص کیا گیا لیکن اب اچانک پانچ عرب کی خطیر رقم مدارس اصلاحات کے لئے مختص کرنا بہت سے شکوک اور شبات کو جنم دیتا ہے وفاق المدارس کے قائدین کا کہنا تھا کہ یہ پہلا موقع نہیں بلکہ اس سے قبل بھی مدارس اصلاحات کے نام پر کئی دفعہ بجٹ مختص کیے گئے بیرونی امداد لی گئی اور پھر مدارس اصلاحات کا جو انجام ہوا وہ ہمارے سامنے ہیں اس لئے ہم ایک بار پھر قوم کو کسی جانسے میں نہیں آنے دیں گے اور حکومت نے جو مدارس کے لئے پانچ عرب بجٹ مختص کیا ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں محترم سامعین وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے بجٹ میں مدارس اصلاحات کیلئے مختص کی گئی پانچ عرب روپے کی رقم کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مدارس اصلاحات کیلئے پانچ عرب روپے مختص کرنا بہت سے شکوک اور شبات کو جنم دیتا ہے وفاق المدارس کے قائدین کا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں جب تمام مدارس میں تعلیمی سرگرمیاں معتل ہیں بجٹ میں یہ خطیر رقم مختص کرنا حیران کن ہے مدارس کے بجلی گیس کے بلماپ کیے گئے ناریلیف فنڈ میں مدارس کے اساتذہ اور طلباء کا کوئی حصہ رکھا گیا اور اب مدارس اصلاحات کیلئے عین اس وقت پر اتنی خطیر رقم نہ جانے کس ایجنڈے کا حصہ ہے وفاق المدارس العربیہ کے قائدین کا کہنا ہے کہ مدارس اصلاحات کے نام پر اس سے قبل بھی بہت باری بجٹ مختص کیے گئے اور کئی کوششیں ہوئی جن کا انجام ہمارے سامنے ہیں اس لئے قوم کو کسی جانسے میں نہیں آنے دیں گے محترم سامعین تفصیلات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے رہنماؤ وفاق المدارس کے صدر مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق صاحب شیخ الحدیث مولانا انوار الحق صاحب اور مولانا محمد حنیب جالندری صاحب نے بجٹ میں مدارس اصلاحات کے لئے پانچ عرب روپے کی خطیر رقم مختص کرنے کو مسترد کر دیا ہے وفاق المدارس کے قائدین نے واضح کیا ہے کہ دینی مدارس کا نظام کسی قسم کی حکومتی امداد کے بغیر صدیوں سے چھڑ رہا ہے اور آئندہ بھی مدارس کسی قسم کی حکومتی بجٹ کو قبول نہیں کریں گے وفاق المدارس کے قائدین نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال کے بعد نہ مدارس اور مساجد بجلی اور گیس کے بلماپ کیے گئے نہ ہی مدارس کے اساتذہ اور طلباء کے لئے زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح کوئی پنڈ مختص کیا گیا لیکن اب اچانک پانچ عرب کی خطیر رقم مدارس اصلاحات کے لئے مختص کرنا بہت سے شکوک اور شبات کو جنم دیتا ہے وفاق المدارس کے قائدین کا کہنا تھا کہ یہ پہلا موقع نہیں بلکہ اس سے قبل بھی مدارس اصلاحات کے نام پر کئی دفعہ بجٹ مختص کیے گئے بیرونی امداد لی گئی اور پھر مدارس اصلاحات کا جو انجام ہوا وہ ہمارے سامنے ہے اس لئے ہم ایک بار پھر قوم کو کسی جانسے میں نہیں آنے دیں گے اور حکومت نے جو مدارس کے لئے پانچ عرب بجٹ مختص کیا ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ